اسلام علیکم ملکم لائی فیش سارنا یوٹیوب چینل لازانیا کی رسپی اس میں آپ نے ٹین سٹیپ ایسا اس میں ایک میں پڑھن جاتھ 5 ٹیبل سپون کی قریب افرم ان میں آئل اڈٹ کیا ایسا اس میں اپن کو اٹھ آئی اڈٹ کیا ایڈٹ کیا ہی اس کو ہم اچھے سے بھول لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک پیاس لیں گے بڑے سائنس کی جس کو ہم اچھے سے فائن چاپ کر لیں گے آپ چاہے تو مشین کے مدد سے بھی اس کو چاپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پیاس کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے بلکل تاک براؤن نہیں کرنا اور اس طرف لازانیا کے شیٹ کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو لازانیا کے شیٹ ایک گھم ہوم میٹ بھی ہوتی ہے اور ایک بوائل کرنی ہوتی ہے ہمیں اور ایک ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی کونتھی شیٹ ہے تو پیاس مریہ لائٹ سا براؤن ہو گئی تھی تو میں اس میں چکن اٹ کیا ہے چکن ہاف کےچی میں نے لیا ہے یہاں پر پیسیز بون لیس لی ہے چکن اس کو ہاف کو تقریباً میں نے کر لیا ہے چمزہ چلاتی رہی میں لگتا اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹماتو پیوری اٹ کر دی ہے یہ ہوم میٹ ٹماتو پیوری تھی جس کی ریسپی اگر آپ چاہیں گے تو میں اپلوٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ میں نے ٹماتو نے پانی چھوڑ دیا تو میں اس میں آپ میں نے مسالہ اٹ جو کرنا ہے بلیک پیپر اٹ کے ہے ون ٹی سپون ہاف ٹری پاونڈر ہاف ٹی سپون اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور پھر اس کے پانی کو بلکل ہمیں رائے کر دینا ہے اور پھر میں نے اس میں اٹ گیا ہے اوریگانو ون ٹی سپون کی قریب اور اچھے سے میکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے اس کو ڈھک کر اچھے سے کوک کیا ہے اور یہاں پر بلکل ہمارا مسالہ ڈرائ ہو چکا ہے اب میں نے شملہ مرچ یہاں ایک درمیانی سائز کی میں نے لی ہے اس کو باری کاٹ کر میں نے اس میں دال دیا ہے آپ چاہیں تو اور بھی گسم کی اس میں مجیٹیبلز مگر اٹ کر سکتے ہیں کارن اٹ کر سکتے ہیں اور میں نے نمک ہافٹی سپون کی قریب لیا ہے اس میں اٹ کر دیا ہے تو اب مسالہ ڈرائ ہمار مغمار ریڈی ہے اب سیکنڈ سٹیپ کے طرح ہم آتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے بٹر لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر بٹر اس کو اچھے سے ملٹ کر لوں گے اس کے بعد میں نے اس میں اٹ کرنا ہے میدہ میدہ میں لیا ہے ون ٹیبل سپون کی قریب اس کو اچھے سے بھون لیں گے میدے کو ہم زیادہ براؤن کرنے ہی کرنا ہے ایک دودھ شامل کر دیا ہے اس میں تو دودھ شامل کرنے کے بعد ایک اُبال آنے دیں گا اس میں یہ پھر اچھے سے تھک ہو جائے گا تو اُبال سے پہلے ایٹ کیا ہے چکن پورڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور نمک ہاف ٹی سپون تو ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد ایک ہلکا سا جب اس میں بائل آ جائے گا تو ہم فلیم بند کر دیں گے اور یہاں ہمارا وائٹ ساوس بالکل ریڈی ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے سٹیپ نمبر تھری سٹیپ نمبر تھری پہ میں نے ایک پین لیا ہے بڑا اس کو میں نے پری ہٹ کے رکھتی ہے اور دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے جس میں ہم لازانیاں تیار کریں گے پین کو اچھے سے گریز کر لیں گے ہم آئل سے اور اس کے بعد ہم نے اس میں وائٹ ساوس لگانا ہے پین پر اچھے سے پیلا کر لگا دیں گے اگر آپ کے شیٹ جس کو ہم نے بوائل نہیں کر دی اس طرح کی ہیں تو آپ نے زیادہ ساوس اور زیادہ ساوس میں ایڈ کرنا ہے تو میں نے اس پر شیٹ رکھ دی شیٹ کے بعد دوبارہ میں نے وائٹ ساوس لگایا اس پر اور اس کے بعد چکن ایڈ کر دی میں نے اوپر سے اچھے سے چکن کو پھیلا لیا ہے اور اس کے بعد میں چرڈر اینڈ موزیلہ چیس ایڈ کی ہے آپ نے پسند کے مطابق زیادہ اور کم چیز رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ میں نے زیادہ شیٹ رکھی زیادہ شیٹ کے بعد دوبارہ میں نے وائٹ ساوس لگایا اس کے اوپر اور دوبارہ سے میں نے اس پر چکن ایڈ کی اوپر چکن لگا گیا اچھے سے پھیلا لیا اور اس کے بعد دوبارہ سے میں نے چرڈر اینڈ موزیلہ چیس ایڈ کی ہے اور یہاں پر چھوڑی سی ایک ویسٹ اگر آپ کو آج کی میری ریسپی بسند آئے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو یہاں پر میں نے لیئرز کے سب سے ٹاپ پر میں نے چیز کا زیادہ یوز کیا ہے اور اوپر میں نے شملہ میریز کاٹ کر گارنیشنگ تھوڑی سی کر دی ہے اور ریڈ کرس چیلی سے گارنیشنگ تھوڑی سی اوپر کی ہے اور اوریگا اینو بھی میں نے اوپر سے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اس سے اچھی سی خوشبو مزیدار سی خوشبو آئے گی آپ کے لازانیاں کے اندر تو لیئرز کے ٹاپ پر ہم نے چیز کو زیادہ دالنا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف ہمارا جو پین ہے پری ہیٹ ہو چکا ہے تو میں اس میں اس کو دال دوں گی اور ہم نے رکھنا ہے تقریباً ٹوئنٹی منٹ تک کہ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے تو دیکھیں کیسا ہمارا اچھا سا ایک لوکا ہے بیک کی بات تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اس ریسپی کو اور انجائی کیجئے نیس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ